سواغتہ آپ سبھی کا سبیل گیان میں سپنوں کی اس قرآن میں سواغتہ آپ کا سبیل گیان میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ سسی جئی پیلیمز کے بارے میں جو ابھی ابھی آپ کے بیچ میں ہوا ہے تو دیکھئے ابھی اس میں ہمارے کچھ دوست ہمارے کچھ بھائی بہن پریسان ہیں کیونکہ جو ابھی نئے نئے آئے ہوئے ہیں اس مارکٹ میں مطلب بولے تو اس میدان میں جنگ کی میدان میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ سسی جئی اتنا آسان نہیں ہوتا اور اتنا کٹھین بھی نہیں ہوتا جتنا لوگ سمجھا دیتے ہیں اور اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جتنا لوگ کہہ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس بار کیا ہوا ہے کہ سسی نے اپنے پیپر کے پیٹنیں بدلاؤ کیا ہے تو ابھی جو ہمارے نیو کمر ہیں مطلب جو ابھی دویار بائس میں ہی پریپیرسان کو اسٹارٹ کیے ہیں جنہوں نے ابھی تک کیونکہ پورا سلیباس بھی صحیح ڈنگ سے نہیں پڑھا ہے تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے جب وہ اس بار ایک جام میں بیٹھے ہیں تو ان کو یہ لگ رہا ہے یار ہم اتنی محنت کیے ہیں اتنا سب کچھ پڑھے ہیں دیکھئے میں مانتا ہوں یہی گھٹنا سے میرے ساتھ ہوئی تھی جب میں نے اس تیاری کو شروعات کیا تھا میری تیاری تیز جولائی دوہ سترہ کو شروع ہوئی تھی میں آپ کے ساتھ اپنی کہانی کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیمیوٹی بیٹ نہ ہوئی ہے کیونکہ ابھی جو نئے نئے ہمارے دوست ابھی دوہر بائس میں ابھی کسی کوچنگ میں کسی ساتھ سے جڑے ہوئے ہیں جہاں پہ بھی ان کا پورا سلیباس بھی نہیں ہو پایا ہے اور ان کے سامنے سسی جی سامنے دیکھنے کو مل گیا اب ان کو بھائی اگر سامنے آیا ہے تو انہوں نے اگر تین سال ڈپلوما کر رکھا تو جاہیر سے بعد ایکجام تو دیں گے ہی لیکن ایکجام دینے کے بعد میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پریشان مت ہوئے یہ جو کیس آپ کے ساتھ آج ہوا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے میں اپنی کہانی کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا کہ تیس جولائی سن دہزار سترہ کو میں نے اپنی پریپیرشن کو اسٹارٹ کیا تھا میں نے جس سنسطح سے جڑا ہوں اس کا نام تو میں بھی نہیں لوں گا لیکن اس سنسطح میں میں نے جو ہے جولائی اگست ستمبر اکٹوبر نومبر دسمبر دسمبر پانچ مہینے کی میں نے جو ہے وہاں پہ تیاری کی اب پانچ مہینے کے اندر وہاں پہ میں نے ٹیکنیکل جو کچھ بھی پڑھا پڑھا ریزننگ جو کچھ پڑھا پڑھا جی کے جیس میں نے جو کچھ پڑھا پڑھا ٹھیک ہے جو کچھ میں نے یہاں پڑھا اس کے بعد مجھے اسی سال اگلے سال 2018 میں جو ہے مجھے جنور انجینئر سسسی جیئی پیپر دینے کا سو بھاگ پراپت ہوا ٹھیک ہے اب جب سو بھاگ پراپت ہوا جنوری کے مہینے میں ایک جام ہے اور میں پانچ مہینے تیاری کر آ اور فام آیا تو بھائی فام تو بھروں گا ایک جام میں نے دیا اس سمیے پہلی بار سسسی جیئی کے اندر میری نمبر آئے تھے نائنٹی فائیب اوٹ آپ ٹو ہنڈیڈ میں سے اور اس سمیے جو کٹ آف گئی تھی ایک سو پانچ ایک سو سات کے نیرے باورت تھی سندوہ 18 آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے اور پہلی بار ہی ڈیمیلائز ہو جا رہے ہیں کہ آخر کوششن کیسے بن رہا کیونکہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سسسی جیئی پچاس سے ساٹھ پرسنٹ اپنے پریبیس سیدو کو ریوائز کرتا ہے ریجننگ کا پیٹن یہ ہوتا ہے جیس اتنی کرنٹ فرلو یہ ٹاپک فلا فلو ٹا بھی اُلچنا بتایا جاتا ہے لیکن سسسی ہر بار اب کیا کر رہا اس بار تو کچھ زیادہ ہی اپنے پیٹنیں بدلاؤ جو کہ انجینئر جو ہوتا ہے جو اتنا جیس نہیں پڑھ دھیان دیا تھا جتنا ڈیپلی پڑھتا نہیں وہ تو ایکزام کے ٹائم پہ دس بنا دن نکال کے چند ٹاپک پڑھ لے ان سے بھی کوشن نہیں بنا آپ نے نہ کوئی ایکسسائیز پوچھی نہ کوئی آوارڈ پوچھا نہ کوئی اینسوچ ملپ نہ کوئی ایسا پوچھتا کو لے نہ کوئی آگامی جو پرشلیر سال تین چار سالوں میں پیٹن تھا تو ایسا سی نے ایسا اپنے پڑھے پڑھن کو بدل دیا ہے تو اب آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھی اگھٹنا ہو چکی ہے میں آپ کی پرابلم کو اچھی تا سمجھ سکتا ہوں کیونکہ جو گھٹنا میں ساتھ ہوئی ہے تو کیا میں نے اسی سمائے کیا اسکپ کر دیا کیا میرا اس بار ہوا نہیں تو میں نے کیا سوڑیا نہیں میں نے اپنی پرپیسن کو جاری رکھا سترہ میں شٹارٹ کی 18 میں جاری رکھا ٹھیک ہے پھرینٹ تک نہیں نکلا میرا ٹھیک ہے کسی طریقے سے جنوری 18 تک جنوری 18 تک میرا سلیبس کمپلیٹ ہوا سلیبس کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دوستوں کہ سلیبس کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی جب میں کوئی اور چھو اگزام ہوتا تھا اسی جنگ کی علامہ بھی جو اور چھوٹے موٹے اگزام دیسے کبھی پیسل کا لگ گیا کبھی کوئی بھی آ گیا اگزام میں ان کو دیتا تھا تو وہ بھی ہمارے نوٹ سے نہیں آتے تھے نوٹس پڑھ کے جاتا تھا خوب محنت کرتا تھا نوٹس کو رگرتا تھا رات دن کر کے اور اس کے بعد جاتا تھا تو وہاں پہ نوٹس نمبر نہیں آتے تھے یہی لگتا تھا یار کتنا پڑھنا لکھنا سے بیکار ہے من کرتا تھا چھوڑ دینا کریں تیاری ملپ آجیب آجیب چیزیں آتے تھیں لیکن نہیں میں نے ان چیزوں کو سوچا کیا کمیاں ہیں ہمارے اندر کیا ملپ ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو پیپر کا پیٹن چل رہا ہے وہ ہمارے نوٹس سے میچ نہیں کر رہا ہے تو اب وہ ہمارے پاس دوبارہ میں نے کسی کوچنگ میں جوائن نہیں کیا میں نے کسی سنسطہ میں جوائن کیا اور جو ہے 17 میں یوٹیوب پہ بھی جتنی کلاسے آج کل چل رہی ہیں آپ کو ایویل بل دیکھنے کو ملہی ایکیڈمی اتنا کام کر رہا ہے اور بھی وہ چل چل رہے تھے اس میں وہ اتنا کلاسے نہیں جل دی تھی تو میں نے کیا کیا تھا کہ یوٹیوب پہ جو بھی کچھ کنٹنٹ تھا یوٹیوب کے اوپر جو بھی کسی کنٹنٹ تھا میں نے ان کنٹنٹ کو اپنے نوٹس میں لکھنا شروع کر دیا جو میں نے نوٹس تھا اس میں جوڑنا شروع کر دیا پھر اب موک ٹس لگانا اسٹارٹ کر دیا موک میں جو نئے چیزیں دکھنے میں ملتی تھی اس کو میں نے اپنے ہینڈ بک میں یا اپنے جو ہے نوٹس کے اندر اس کو رکھنا شروع کر دیا جب یہ ساری چیز میں کرنے لگا تب مجھے یہ معلوم پڑھا کہ جو نوٹس ہوتا ہے نا وہ ہم کو ایک کسی سبجکٹ کا overview دیتا ہے سوائل میکنکس ہے سوائل میکنکس ہم کو ایک ہر چیزیں اور جنہیں آپ سوائل ہے یا فیج ڈائگرام ہے انڈوائیڈ ریسیو ہے یا انڈوائیڈ ویٹ ہے تو سوائل میکنکس کے ہر ٹاپکس ہم کو روبرو کر دیتا ہے لیکن کوئی جروری نہیں یہ وہ کوششن آپ کے ایکجام میں ہی آئے وہ کچھ چیزیں آپ کے ایکجام میں آپ کو دیکھنے کو ملے تو وہ چیزیں میں نے سوچا کہ اگر اتنا ملے ہر چیز کو پڑھنا پڑے گا پڑھنا تو پڑے گئی پھر جب یہ میں نے ہر چیز کو اٹھا کر کے یہاں پھر اپنا نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا پھر اور یوٹیوب پہ بہت سارے چیزیں جیسے کی اس سمائے پھر ہم کو اٹھارہ میں ایبر ایکجام ایبر ایکجام ہم کو ایک اس کے روپ میں ایبر ایکجام کے روپ میں میں نے جو ہے وہاں پہ کوششن پیکٹس ہوتی تھی نئے نئے کوششن سار دیجائن کرتے تھے یو پھر اس کے میں نے گفتان گفتان تب میں نے پڑھی اٹھارہ میں آ کر کے پورا ایک سال میں نے گفتان گفتان نہیں پڑھا تھا تو یہ سارے چیزیں اب ہوئی میرے ساتھ تو پھر میں اب ایکجام انیس میں دیا پھر سب اس سے جائے سارے پیو آئی کیو میں نے پڑھے پھر اب اس کے بعد جو ہے میں نے دیا پھر میں نے دو بار انیس اٹھارہ والا بھی اٹھارہ والا بھی میرا پری نکلا انیس والا بھی پری نکلا تو مجھے لگا کہ ہاں اب یہ کچھ طریقہ ہوا کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ میرا جو نور سر نے بنایا ہے یا کہاں کہیں کسی بھی کام کرنا ہوگا نمبر آپ کوشن لگانے ہوں گے کسی بھی ایکجام کے لپ پری بی ایسی لگانے ہوگے کون سے پہ ایکجام ہو رہا ہے تو اس میں کون سا پیٹن چلن لہا ہے کون سے نیگوشن فریم ہو رہے ہیں تو آپ کو ان سب پہ کام کرنا ہوگا ابھی آپ لوگ پریسان مت ہوئی ہے جہاں بھی آپ سجی سنسطہ میں آپ پڑھ رہے ہیں اپنے اچھے سے پہلے سلیبس کمپلیٹ کر لی اس کے بعد آپ کو ابھی آگے کام کرنا اپنے اوپر سلیبس آپ سے پڑھ رہے ہیں ہو سکتا سلیبس کچھ چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی جو آپ کو اپنے جو ہے نورس میں ملے گا اور آپ کہیں کوشن لگاؤں نہیں ملے گا یا آپ کوشن لگاؤں گے تو چیزیں وہاں تو آپ کو ایڈ آن کرنا پڑے گا مطلب کہنے ملک کیا ہو گیا کہ اپنے آپ کو جیسے آپ کا اگر کوئی کوئی اگر آپ کا اپ ہوتا ہے موبائل میں تو کچھ دن کے بعد اس کو اپ ڈیڈ کرنا پڑتا ہے اپ ڈیڈ اگر آپ کو نہیں کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے وہ جو ہے کچھ ورزن میں کچھ بڑھوتری اس کے ہوتی ہے ملک کچھ چیزیں اس میں اسٹارڈ آن ہوتی ہے تو آپ اگر پورانے ورزن پر کام کر رہے ہوگے تو وہ صحیح سے کبھی نہیں کرتا ہے کبھی ریلیکس کر جاتا ہے تو اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے اپنے ہینڈ نورس کو یا اپنے جتنے بھی نورس سمیہ کے ساتھ آپ کو اپنا اب ڈیٹ کرنا ہوگا کہ کیا چیزیں مارکٹ میں نہیں تو کچھ نہیں جڑ رہی ہے آپ کو اس طریقے سے کرنا ہوگا ملون bene سمیہ کے ساتھ آپ کو بڑھوتاں لانا ہوگا تو ابھی آپ سٹارٹنگ پھیج میں آپ کو پٹیسان بالکل نہیں ہونا ہے اگر آپ کو پٹیسان نہیں ہونا کیونکہ ابھی آپ نے تو کچھ دیکھا یہ دنیا کہنے میں ابھی آپ نے کیا سمجھائی چیزیں ابھی آپ کو بہت کو سمجھنا ہے اور آپ لوگ یہ مت پریسان ہوئے کہ ہمارا کم اٹیمٹ ہوا ہے میں نے بھی اس سمیں بتاؤں 95 نمبر لے کر آئے تھے پہلی بار اٹیمٹ میں تو آپ لوگ ہمارے سمجھیں اگر آپ نے کچھ بچے ہمارے دوست ہیں جو 140 تک 140 تک پہلے اٹیمٹ میں اٹیمٹ کیا ہیں اور لے کر آئیں گے پھوڑے کے نمبر کیونکہ جو لوگ الگ کچھ کرتے ہیں ہیں تو الگ آپ کو کرنا ہوگا پہلے اپنے آپ کو سلے بس سے روبرو ہو جائے پورا سلے بس پڑھ لیجئے اور موک آپ نے دیا ہوگا موک دیتے رہیے ٹھیک ہے آپ کے کنٹنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے ہم کہہ رہے نا بیس محنت یا محنت میں ملک آپ کی محنت میں کمی ہے نا آپ کے کنٹنٹ میں کمی ہے محنت آپ ایسے کرتے رہی بس آپ کو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے سلے بس سے پورا جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں پورا سلے بس روبرو ہو جائے ٹھیک ہے اپنی تیاری کو آپ آگے کیسے جائے آپ خود اپنے آپ کو دیکھ پائیں گے جب آپ موک لگاؤ گے نا آپ کو بہت کچھ چیزیں نہیں ملیں گے موک ٹس کیوں لگا آتا ہے کیونکہ جو بھی موک ڈیجائن کرتا ہے وہ کچھ چیزیں تو اس کو پتہ ہو تو کر دیتا ہے باقی کسی نہ کسی اگزام میں آئے ہوئے چیزیں ہو تو اس میں ایڈ آن ہوتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی باقی سیبل ہی نیرنگ نا کوئی بھی چیزیں جو بہت واست ہے آپ اس کو کبھی کور نہیں کر پاؤ گے آپ سوچو کہ ہاں پوری سیبل ہی کو اپنے مٹھی میں کر لیں گے تو نہیں یار بہت چیزیں اس میں ہیں اور ہر نائے ہر ایک ایزام میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی لیکن پر اس بار سلسی جائی نے اپنے پورے پٹن کو چینج کیا ہے پورے پٹن اس نے بدلاؤ لے کر آیا ہے تو آپ کو اس سے گھبرانا نہیں ہے اپنی پرپیرشن کو اور بس اچھے طریقے سے کرنی آپ سلیکشن ہوں گے یہی بات آپ کو ٹیکنیکل میں ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہی بات آپ کو جو ہے ریزننگ میں دیکھنی ہے سسی جائی اب کیا ریزننگ دیکھو اگر ہم بات کریں گی آپ کو اپنی آج ہم بتاتے ہیں کی سترہ کے اندر کیا ہوا تھا میری اسٹریٹ جی کیا تھی کی دوہار ستہ میں جب میں میں نے پہلی بار سسی جائی کا اگزام دیا تھا اس میں جو ریزننگ میں نے کی دی سولہ کا جو ہو بہو تھا ڈوہار سولہ کا جو بے پردہ ہو بہو جو اس اگزام میں آیا تھا اسی اگزام کو فالو کیا تھا ہم نے اور سیم ایسٹی سیم پیٹن پر سیم ہو بہو وہی کوششن آ گیا تھا یہاں سترہ میں پہلی بار میں ہی ریزننگ میں میں نے جا فورٹی نمبر کچھ ایسے ایٹم ڈکیا تھا ٹھیک ہے جانتے ہو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں پر اب کیا ہو رہا ہے کہ اب اتنا سسسی جو ہے اب اب کیا ہوا جب میں نے اٹھارہ میں آپ کو بتا دیتے ہیں اور میں نے اٹھارہ میں ایکزام دیا تھا 2018 ایکزام دیا تھا میرے ریزننگ میں 3736 نمبر ہی آئے تھے ٹھیک ہے کیوں آئے تھے کیونکہ اب یہاں پر ریزننگ میں کچھ بدلاؤ دیکھنے کو مل گیا تھا ریزننگ بدلاؤ کیا تھا کہ اب وہ جائی کے اگار پوچھ کر کے ایسا سی سی جیل سی چسل سی پیو ایم ٹی ایس جیسے اگر ہاں ہوتا ہے آپ کہیں بھی آپ کیسے جان پہے دیکھو جو جائی کی ریزننگ ہوتی ہے ملوگر کوئی ایک ہے پی ایل اے اگر ملو ایم دیا ہے کہے گا اس کا سمبند آپ کو بتانا ہے کی اے بی سی ایکس سے ہے تو ہوتا کیا تھا نارمالی پہلے کا سمبند پہلے سے دوسرے کا سمبند دوسرے سے تیسے کا سمبند تیسے سے چود سمبند ایک کوٹنگ ڈکونک میں آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ ہوتا تھا یہی کا لیبل پر اب کیا ہو گا ہے جی کا لیبل کیا ہے ماللو کوئی چیز یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کا ایسے کر کے یہاں پہ کوئی چلکت اب اس کا سمبند اس سے کر دے کہو اس کا یہاں سے کر دے اس کا یہاں کر دے کہو اس کا ادھر کر دے اب کچھ بھی لگا دیتا ہے ملوک کیا ہے تیریہ ملوک آپ چچنوں کا پورا تک کھیل دیتا تھا یہ لیبل جو بگر حippers کبھی بیتا ہوجودے کے لئے لیشنن کے لئے بھی لیشن کی لیشن کیبول لاؤں کیوں کیا کہ آگے آپ کہوں گے بھی آپ سائے کہہ رہے تھے کہ یہاں اس لنگ پوچھ رہی ہے اسی لیبل کا ہے سی پیو لیبل کا سی سا لیچسے لیبل کا یہاں گھر سنگ پوچھ رہی ہے آپ کر کے تو دیکھو یار ہوگا کیوں نہیں سی لیکن آب ہی ہوگا کیوں نہیں آپ آپ بیچے کہ بھاگ رہے آپ آگے آئیوں نے لڑوں میدان میں اگر جب آخوں میں ارمان لیا منجل کو اپنا مان لیا تو مشکل کیا آسان کیا تھان لیا تو تھان لیا اپنے جب تھانی لیا یار مواب سے وعدہ کر کے چلے آیا ہو کہ ہمیں سیلیکشن لے کر گھر واپس آئیں گے تو کیوں آپ پیچھے بھاگ رہے ہو آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے ہم سے نہیں ہو پائے گا آپ سے ہوگا تو آپ بس آگے اپنی پڑھائی کو جاری رکھو یاد ہے تیز میں سیلیکشن آپ کا پکہ ہے بس آپ کو سمجھنا نہیں آپ کو لگتا ہے بس آپ ہی کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی بھائی ہوا ہے ایسا آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ بل لیکن اسے میں کوئی بتانے ہوا نہیں ہے اگر آپ کو آج کوئی بتا رہا ہے بھائی تو اس کی قدر کرو آپ لوگ اپنے کنٹنٹ پر پر بسواس رکھو جہاں سے آپ پڑھ رہے ہو تو وہاں سے بسواس رکھو بس آپ کو لگتا ہے کی جو ہے چیزیں اتنی آسان آسان نہیں ہوتی بھی یا ہر ایک چیز کو کرنا پڑتا ہے تب جا کے چیزیں آسان ہوتی ہے ٹھیک ہے یہی پٹن آپ کو کرنا ہوگا آپ کا جو ہے تب جا کر کے آپ کہیں کسی ایگزام کو سمجھ پاؤ گے ٹھیک ہے تو میں نے چار پانچ سال اسسی کو دیا ہے بھائی تو میں سمجھ سکتا ہوں کی ہاں یار اسسی کی کیا ہے چیزیں اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ میں سمیں کس طریقے سنے میرے ساتھ کھیلا ہے نیسٹ ویڈیو میں آپ کو بات کروں گا ڈیو میں کی جو بچے جو کوالی فائیڈ ہوں گے بچے بہت سارے بچے اس بار ہوں گے کوالی فائیڈ کوئی کوئی دکت نہیں ہے آپ لوگوں کا ٹیمٹ کم ہے سب کا یہ ٹیمٹ کم ہے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے گھبرانہ نہیں ہے سب ہی لوگ کا ٹیمٹ کم ہوا ہے تو دیکھنا نمبر سب کی آنگے کٹاپ جہو زیادہ نہیں جانے والی ہے اور کٹاپ کا میں بتانا چاہو نا تو کٹاپ میکسوم آج تک میکسوم کٹاپ 122 زیادہ نہیں گئی ہے 122 زیادہ کٹاپ نہیں گئی ہے آپ سمجھ لیجئے اس سمیں پیپر کا پیٹن کیا رہتا تھا بہت ہی لو رہتا تھا تب جا کر کتنے کٹاپ آٹھ سے چھے لاکھ بچے پر دیتے اس بار تو آپ کی جو پرچ کیا کہتے ہیں پرسنٹیج بھی بہت سے لوگ کم ہے ملک فیصدی ملک کیا کہتے ہیں جو اپسنٹ بہت بچے ہوئے ہیں تو یہ سب بادوں کا دھیان رکنا اور ویکنسیز بہت بہت زیادہ ہے تو زیادہ آپ کو پریشان نہیں ہونا اگر آپ کی بھی نمبر میں ابھی بتا دیتا ہوں اگر 110 پلس بھی نمبر ہے نا تو آپ سمجھ لیجئے ایک اچھے منز کی تاریخ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی میں انسرکی آنے کے بعد ہی بتاؤں گا کیونکہ ابھی لوگ کیا ہے بتا دیتے ہیں میں نے اتنا اٹیمٹ کیا ہے اٹیمٹ ڈا ڈیٹرکٹلی پرپورشنل کو کالی فائی دے سیجے گاملی شن اٹیمٹ ڈیٹرکٹلی پرپورشنل اٹیمٹ ڈیٹرکٹلی پرپورشنل ہو سکتا ہے آپ کا اگر اگر بڑھا ہے تو آپ نیکیٹی بٹی میں جا سکتے ہو کے نمبر ڈیٹی ہو سکتے ہیں بٹ آپ کے جو انسرکی بیس پہ جو اس کے بات جو رو مارس آئیں گے رو مارس ڈیٹرکٹلی پرپورشنل ٹھیک ہے تو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے جو بھی اٹیمٹ اٹیمٹ چلا رہے ہیں وہ دیکھنا آپ کے برابر نمبر ان کا بھی آنے والا ہے چاہے جتنا بھی اٹیمٹ کر کے ہوں نگیٹی بٹی میں سب لوگ جانے والے ہیں تو آپ کو پرسان نہیں ہوں اپنی تیاری کو بس اس حدہ جائی رکھنا ہے ملتے ہیں پھر کسی ایک نیسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے تھائنگ کیو جائن جائے بارت اگر ویڈیو اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبکرائب کرنا اس کو زیادہ زیادہ لوگ پر سیر کرنا جو ابھی میرے ساتھ نو میرے جو نو نئے دوست جوڑے ہوئے ہیں اور جو ابھی نئے تیاری کرنے والے تاکہ وہ گھبرائے نہیں اپنی تیاری کو جاری رکھیں سیلیکشن ایک دن پکا ہوگا سبھی کا تھینکیو جائن جائے بارت